اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى اللہ رب العالمین نے مسلمان خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اپنے گھروں کو لازم پکڑو بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو بازاروں کی زینت نہ بنو آفیسوں کی زینت نہ بنو اگر کہیں کام کاج کرنا ہے تو شریعت کے دائرے میں پردے میں رہتے ہوئے انجام دیا جائے کہیں باہر نکلنا ہے تو ناغذیر ضرورت کے تحت اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے نکلا جائے جب باہر نکلو تو کھن کھناتے ہوئے زیورات اور خوشبو لگا کر کے نہ نکلو کہ محلے میں پائے جانے والے عباش رات رات بھر تمہارا تفسرہ کر کے تمہارا ٹھٹھا اُرائے تمہارے اوپر تفسرہ کرے تمہارا مذاق برائیں ایسا نہ کرو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَيْ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى سورة الحزاب کی آیت نمبر تیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلی دور کے بناو سنگار کو اختیار کر کے فتنے نہ کھڑا کرو فحاشی کو اختیار نہ کرو بے پردگی کو اختیار نہ کرو بلکہ گھروں میں بیٹھ کر کے عزت و وقار کی زندگی اختیار کرو گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی فکر کرو کیونکہ یہ تمہاری اسلامی تربیت کے نتیجے میں جب بڑے ہوں گے تو عالم بن سکتے ہیں بڑے ہوں گے تو محدد بن سکتے ہیں بڑے ہوں گے تو فقیحوں مستحد بن سکتے ہیں بڑے ہوں گے تو تمہاری اسلامی تربیت کے نتیجے میں دنیا کے اندر یہ اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنیں گے اور انہوں نے جتنے کار خیر کیے وہ سارے کے سارے تمہاری جھولی میں تمہاری زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی آتے رہیں گے